اسلام نیکم تو آج ہم لوگ جو ہے کلاس سلامت کا ریکچر ون سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس پس یونٹ ہے آپریشن آن سیٹس تو چلیں دیکھتے ہیں ہم لوگ اس کی ایکسرسائز ون تو آپ سب بھی اپنی نوٹ بکس اور بکس رہے ہیں وہ ساتھ میں کھول لیں اور میرے ساتھ ہی جو ہے وہ کوسٹنز کو سالف کریں ہمارے پاس ہے کوسٹن نمبر ون فیلن دا بلینک تو آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس فرسٹ پہ ہے ایس ایکوز ٹو اے ٹی ای آگے لکھا ہے نمبر آف ایلیمنٹس ان اے ایس ایکوز ٹو ڈیش ٹھیک ہے تو یہ آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو فرسٹ سیٹ ہے ہمارے پاس اے کا اس کے اندر جو نمبر آف ایلیمنٹس ہیں وہ ہمارے پاس کتنے ہیں تو آپ کاؤنٹ کریں کتنے ہیں اے جو ہے ون ٹو تھری تو ٹوٹل نمبر آف ایلیمنٹس ک کتنے ہیں ہمارے پاس اس میں تین ہے ایف بی ایکوز ٹو لیٹر ان دا ورڈ بنانا نمبر آف ایلیمنٹس ان بی تو اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر لیٹرز کتنے ہیں لیٹرز سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے یہاں پر کاؤنٹنگ کریں کہ ٹوٹل کتنے ہیں کہ ون ٹو تھری فور پائف سکس اس طرح نہیں ٹوٹل لیٹرز کتنے ہیں جیسے ایک ہمارے پاس بی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ اے ہے لیکن آپ دیکھیں اے جو ہے وہ آگے ریپیٹ ہو رہا ہے اسی طرح سے یہ انہی ہے وہ بھی آگے کیا ہرا ہے ہمارے پاس اس میں عبیٹ ہو رہا ہے تو ٹوٹل کتنے لیٹرز ہیں اس کے ہیں تین ہے ہمارے پاس اور وہ کون کون سے ہے بی اے اور این کی کتنے ہیں ڈوٹل ہمارے پاس تین نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایسے ایکوز ٹو ایکس سیدد ہے ایک دیکس اس کاؤنٹنگ نمبر لیس تین تین تو ہمارے پاس جو ہے کونیسا نمبر لیس تین tips ہے آی سمالہ ہے جو یہاں پر آئے گا تو ہمارے پاس ایکسے سمال نمبر کون سا ہے نائن if d is equal to x side that x is a letter in the word sleeves اب یہ ہمارے پاس same fill in the blanks number two کی طرح ہے اب اس میں ہم نے بتانے ہیں کتنے letters ہیں تو ایک s ہے آگے وہ بھی repeat ہو رہا ہے تو یہ ایک ہو گیا ایک l ہے ہمارے پاس وہ next repeat نہیں ہو رہا یہ دو letters ہو گئے اس کے علاوہ ہمارے پاس e ہے یہ تین اور v کو ملا کے total کتنے letters ہمارے پاس اس میں use ہوئے ہیں fourth fifth fill in the blanks ہمارے پاس ہے if e is equal to x such that x is an odd number divisible by two number of element in it تو اب ہمارے پاس کیا ہے کونسا ایسا number ہے odd جو کہ ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے two پہ divide ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس ایسا کوئی بھی number نہیں ہے جو کہ two پہ divide ہوتا ہے تو ہم نے آگے کسی اس کا symbol بنایا ہے five کا یعنی کہ کوئی بھی ایسا element نہیں ہے جو کہ ہمارے پاس کیا ہو two کے table پہ جو ہے وہ divide ہوتا ہو اب next جو ہے وہ ہمارے پاس ہے question number two state whether the following are true or false ہمارے پاس کچھ statement سے ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ true ہیں یہاں پھر کیا ہیں ہمارے پاس false ہیں ہمارے پاس کیا ہے number one پہ کہ ایک set دیا ہے اس کے اندر کیا ہے ہمارے پاس zero element رکھا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے ہمارے پاس null set ہے null set ہمارے پاس وہ set ہوتا ہے جس کے اندر کوئی بھی element موجود نہیں ہو لیکن zero کیا ہے ہمارے پاس ایک element ہے تو یہ statement کیا ہوئی ہمارے پاس false ہوئی ایکویلنٹ sets contain the same number of elements اب ایکویلنٹ sets ہمارے پاس یہ ہوتے ہیں کہ جو ہمارے پاس دو قسم کے set دیے ہوئے ہوں اور ان دونوں کے اندر جو elements ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں سیم ہوتے ہیں تو یہ statement کیا ہوگئی ہمارے پاس true ہوگئی the cardinality of the sets of positive integers is infinity اب ہمارے پاس کیا ہے cardinality basically جو ہمارے پاس numbers ہوتے ہیں ہم ان کو بولتے ہیں تو انہوں نے صرف ہمیں کیا بتایا ہے کہ positive integers ہیں اب positive integers میں ہم لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ کہاں تک positive integers میں ہم نے جاننا ہے positive integers وہ ہمارے پاس 0,1,2,3 سے آگے start ہو جاتے ہیں سارے تو اب انہوں نے ہمیں limit تو بتا ہی نہیں ہے تو یہ بھی ہمارے پاس کہہ true ہے کیونکہ infinity پر ہی جا رہے ہیں وہ ہمارے پاس اگر بتا دیتے یہاں تک وہ positive integers ہیں تو پھر یہاں infinity دکھا ہوتا تو یہ statement کیا ہوتی if A intersection B is a null set کوئی سی بھی دو سٹ ہمیں دیا ہے ٹھیک ہے ان دونوں کی ترمیان جب ہم نے کیا لیا intersection لیا تو وہ کیا result آیا ہمارے پاس null set آیا then A and B do not have common members تو obviously جب intersection جو ہے وہ ہمارے پاس ان کا null set آیا ہے تو ہمارے پاس ظاہر سی بات ہے کہ ان میں کوئی بھی جو ہے وہ common elements نہیں تھے اگر common elements ہوتے تو ان کا جو intersection ہم نے دونوں کا نا آتا تو یہ ہمارے پاس statement کیا ہوئی پھر true ہوئی the difference between two sets is equal to their intersection of sets اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے دو sets ہم نے لیئے ان کا difference کیسے لیتے ہیں جب ہم لوگ آگے exercise کو solve کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی کس طریقے سے کر کے لیتے ہیں of two sets is equal to their intersection تو وہ جو ہے کیا ہے ان دونوں کے intersection کے جو ہے وہ equal آتا ہے تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے false ہے next ہمارے پاس جو ہے پیچھے تھیوری میں properties دیمی ہیں وہ سب میں آپ لوگ جو ہے یہاں پر جب ہم یہ question 3 سے آگے onwards questions کو solve کریں گے تو میں آپ لوگ جو ہے وہ properties ان کے بارے میں بتاتی جاؤں گی تو ہم لوگ ابھی آگے جو ہے question number 3 کو دیکھتے ہیں اس میں اور اس کو ہم نے جو ہے وہ کس طریقے سے find out کرنا ہے چاہیں اب ہم لوگ نیکس question number 3 کو دیکھتے ہیں اسے ہمارے پاس کیا کہہ رہے ہیں کہ a ہمارے پاس ہے 2 4 6 8 اور b set ہے ہمارے پاس ہے 1 3 5 7 اور اس میں ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ find کریں a union بی تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ union جو ہے وہ ہمارے پاس کہلاتا کیا ہے اس کی definition کیا ہے union ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم لوگ کو sets دی جائیں ٹھیک ہے ایک کو دو ہوں یا جتنے بھی سیٹس ہوں ہم نے کیا کرنا ہے کہ کو جیسے کریں گے سب سے پہلے تو ہم لوگ نے یہ پر لکھنا ہے کہ union بی ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھیں کہ counting میں ہمارے پاس سب سے پہلے کون سا نمبر آتا ہے اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے ون ہے دن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس بی کے اندر جو ہے وہ ایک سیٹ موجود سواری ایلیمنٹ موجود ہے ثری دن ہمارے پاس فور فائی سیکس سیون اور ایٹ تو اب دیکھیں کہ سیکنس میں لکھنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے دونوں سٹ میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ counting کے ہم کاؤنٹنگ کو جو ہے وہ ترتیب سے لکھتے ہیں سیکنس وائز لکھتے ہیں تو یہ چیز ہمارے پاس کیا کہلاتی ہے یونین کہلاتی ہے اب آپ لوگ اس کا جیسے کہ ہمارے پاس اس میں کیا دیا ہو ہے اور بی ہمارے پاس کیا ہے ٹھیک ہے یا یہ سمجھنے کہ کوئی بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے کوئی بھی موجود نہیں ہے اس میں کیا رہے ہیں کہ ای یونین بی فائنڈ آٹ کر دے تو ہم اس کو بھی کیسے کریں گے سمپل اچھا ایک چیز جو ہے وہ میں آپ لوگ کو کو سمبر 3 میں بتانا بھول گئی ایک سٹ میسنگ ہے وہاں پر جیسے میں نے کوس نمبر 4 میں لکھا ہے سب سے پہلے آپ لوگ ایک سٹ لکھیں گے یونین کا سمبر ڈال کر جو نیکس سٹ ہو گا بی سی کچھ بھی دیتے آپ کو سٹ آپ نے لکھنا ہے تو سٹ جو ہے تو اب دیکھیں اس کا ہم لوگ کس طریقے سے کر کریں گے دیکھیں اب اس میں ہمارے پاس کوئی بھی سٹ نہیں ہے بھی میں ٹھیک ہے تو سب ہوتا ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے انٹرسیکشن سٹ کہلاتے ہیں ہمارے پاس کس طریقے سے کر کے لیے جاتا ہے مزید میری اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور آگے شیئر کر دیں